اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں تو خدا آپ کو نئی زندگی بکشے گا یسو ایک حقیقت ہے وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے عزیز دوستو میرا نام عشق آبلہ ہے آج کے پروگرام میں خوش آمدید میں مسلمان ہوا کرتی تھی اور یسو مسیح نے میری زندگی بدل دی اور چونکہ اس نے میری زندگی تبدیل کی ہے تو میری زندگی کا مقصد میرا نسبولین یسو مسیح کی مناتی کرنا ہے اور ہر کسی کو اپنی گواہی سنانا ہے لیکن آج میرے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان ہیں خدا نے ان کی زندگیاں تبدیل کی ہیں ان کی تقدیریں بلکل ویسے ہی جیسے میرے ساتھ کیا تھا اور وہ انہیں استعمال کر رہا ہے یسو مسیح انہیں اس دنیا میں اور ان کے علاقوں میں بڑے زورتار طریقے سے استعمال کر رہا ہے میں چاہتی ہوں کہ ان سے ملیں یہ دو بہادر خواتین ہیں اور انہیں آج اپنے ساتھ یہاں موجود پا کر میری بہت عزت افسائی ہوئی ہے اور وہ آپ کو اپنی گواہی دیں گی مجھے یقین ہے کہ ان کی گواہیاں ان کی کہانیاں آپ کی حوصلہ افسائی کریں گی اور مسیح کے بارے میں آپ کو تمانت بکشیں گی کہ خدا کام کر رہا ہے وہ مشرق کے وسطہ میں کام کر رہا ہے یوں ہے وہ کام کر رہا ہے اس کا روح دنیا کے ناقابل تصور حصوں میں کام کر رہا ہے کوئی نہیں مان سکتا کہ کیسے لیکن وہ کام کر رہا ہے اور ہم اس کے لئے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اب میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرنا جاہوں گی مریم اور مریزے خوش آمدید آپ کیسی ہیں شکریہ شکریہ میرے ساتھ یہاں موجود ہونے کے لئے شکریہ ہمیں یہاں بلانے کا شکریہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی اور میں اسے بار بار پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ اس میں اتنی دلچسپ کہانیاں ہیں جن سے میں محروم نہیں رہنا چاہتی اور جب میں آپ کی کہانیاں پڑھتی ہوں تو بہت متاثر ہوتی ہوں اور میرا یقین ہے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی کہانیوں سے متاثر ہوں گے جی ہاں یہ یسو کا کرم ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں بہت زیادہ بولو پہلے میں آپ کی گواہیاں سننا چاہوں گی میں آپ سے شروع کرتی ہوں مریزے کیا آپ مقتصراً اپنی کہانی سنا سکتی ہیں تقریباً چودہ سال ہو گئے ہیں جب میں نے مسیحت کو قبول کیا تھا مجھے یاد ہے جب میں بچی تھی میں ہمیشہ خدا سے پیار کرتی اور اس کی سچائیوں کو ڈھونٹی تھی میں نے اس کی قربت پانے کے لیے ہرچتن کیا کیونکہ میں ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی تھی تو میرے پاس خدا کی قربت پانے کا واحد راستہ سکول میں ملنے والی اسلامی تعلیمات تھیں لیکن میرے پاس بہت سے سوال تھے جن کا شریعت اور قوانین کے پاس کوئی جواب نہ تھا میں خدا کے بارے میں ایک شفیق باپ کی سوچ رکھتی تھی جو میرے خاندان کے لوگوں سے زیادہ میرے قریب تھا کیونکہ میرا یہ ایمان تھا کہ میرا خلق کرنے والا میرے گوشت اور ہڈی سے زیادہ میرے قریب ہے مجھے اسلامی عقیدے میں موجود چھوٹے اتقادرت پر یقین نہ تھا خدا کی یہ شبیہ کہ مسلمانوں کا خدا ایسا خدا ہے جو انسان پر حکومت کرتا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے سزا بھی دیتا ہے یہ خدا کا خوفناک تصور تھا مجھے مسجد میں جا کر کئی بار خدا کے سامنے چھکنے پر جو پہلے ہی سے میرے دل میں تھا یقین نہ تھا اور میرے پاس ہمیشہ کئی سوالات تھے مثلا خدا سے بات کرنے کے لیے میری علاقہ زبان کی بجائے عربی ہی میں بات کرنا کیوں ضروری ہے کیا یہ خدا میری مادری زبان نہیں سمجھتا میں اس کے آگے اس طرح دعا کیوں کروں جیسے کہ وہ کوئی عظیم رہنما یا حکمران ہو اس طرح کے کئی اور سوالات میرے ذہن میں تھے اور سکول سے ملنے والے جوابات سے میں کبھی بھی قائل نہ ہو سکی تھی اور کچھ غور کرنے اور سوچنے کے بعد میں نے اپنے مذہب کو ایک طرف رکھنے کا فیصلہ کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ ایماندار ہونے کے لیے سب سے اہم حصہ میرا دل ہے شاندار خدا کی تعریف ہو اب میں مریم کی طرف مرنا چاہوں گی کتنا شاندار ہے مریم اب اس نے خود کو آپ پر کیسے ظاہر کیا یا اس نے پہلے ظاہر کیا کسی نے آپ کے ساتھ اس کے متعلق بات کی تھی یا آپ کے اور یسو کے درمیان کیا پیش آیا آپ کو پتا ہے کہ مرضی کی طرح بچپن حیثے میں خدا کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش میں تھی اور اس سے خاص رشتہ رکھنا چاہتی تھی میرا دل اور میری جان ہمیشہ سچائی اور خدا کو جاننے کی پیاسی تھی اور سارا خاندان خدا کے لیے میری محبت اور ولولے سے واقف تھے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں ایک مسلم پس منصر سے آئی ہوں اور میں ایک ایسے ملک میں پلی بڑی تھی جہاں مذہبی قوانین اور عصومات لوگوں کو سچائی جاننے سے رکھتے ہیں اور یہ این بچپن سے شروع ہوا مثال کے طور پر سکول میں بچوں کو بزور قرآن یا دوسری کتب پڑھوائی جاتی ہے اور مسجد میں جا کر عربی میں دعا کرائی جاتی ہے وہ طالب علموں کو دوسرے مذہب خاص طور پر مسیحت کے بارے میں جاننے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور مجھے سکول میں صرف یہ بتایا گیا کہ یسو صرف امن اور محبت کا نبی ہونے سے بڑھ کر نہیں لیکن مجھے یاد ہے کہ میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے جیسا کہ سچائی کیا ہے؟ خدا کون ہے؟ اور میں اس کے ساتھ قریبی تعلق کیسے بنا سکتی ہوں؟ مرضی کی طرح مجھے کبھی سمجھنا ہے کہ کیوں خدا سے ایسی زبان میں بات کرنا ہوگی فارسی ہے اور اسلام کے بارے میں میرے اور بھی بہت سے سوالات تھے اور اس کے قوانین مجھے شش و پنج اور الجھن میں ڈالتے تھے لیکن میں سچائی جاننے کی بھوکی تھی بس میں نے خود سے مذہب پر تحقیق کرنے کے لیے متعلیہ کرنے کی کوشش کی میں نے قرآن کا فارسی ترجمہ پڑھا اور دوسرے مذہب کی کتب کو بھی پڑھا بعض وقت میں مسجد میں اسلامی طریق سے دعا کرتی اور وقتن فوقتن دوسرے مذہب کی عبادت میں بھی جاتی رہی لیکن پہلے پہل کچھ بھی میرا مددکار نہ ہوا کہ میری پیاس پجھائے اس وقت میں سترہ سال کی تھی میں مکمل طور پر مایوس تھی اور میں نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ کسی مذہب کی تلقید نہ کی جائے کیونکہ میں بے ایمانی قوانین سے تنگ آ چکی تھی جو صرف مذہبی قوانین کے متعلق تھے اور میں اتنی دور رہنے والے خدا سے بھی تنگ آ چکی تھی پس میں نے مکمل طور پر تحقیق بند کر دی لیکن جب بھی میں تنہا ہوتی خاص طور پر رات کو میں آسمان کی طرف دیکھ کر خدا سے کہتی کہ خود کو مجھ پر ظاہر کرے اور مجھ سے بات کرے مجھے یاد ہے کہ کچھ وقت تھے جب میں اس سے اپنی زبان میں دو تین گھنٹے بات کرتی اور میں واقعی اس رشتے سے لطف اٹھاتی بعد میں مجھے احساس ہوا کہ خدا نے اس خواہش کو بھی میرے دل میں پیدا کیا تھا کسبیوں میں خدمت کرنے پر اور آپ کی کتاب پڑھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور ان میں سے بہت سی عورتوں نے خواہن کھو دیئے تھے اور ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا لیکن یسو مسیح کے وسیلے سے آج انہیں امید ہے مسیح کے لیے آپ کی خدمت کے باعث اور ہر وہ بات جو آپ نے مجھے بتائی کہ آپ ایران میں بڑے جوخم کا کام کر رہی ہیں جی ہاں بہت اتناک ہے بہت اسلامی ملک ہے آپ کی خدمت خلاف قانون ہے جی ہاں انہوں نے ہماری مصروفیت کا پتہ لگا کر ہمیں گرفتار کیا تھا اور پھر کیا ہوا آپ کو پتہ ہے مجھے ایک اجنبی کال محصول ہوئی اور یہ صبح کا وقت تھا میں اس شخص کو نہیں جانتی تھی اور اس نے مجھ سے میرے کارڈ اور دستاویز کے متعلق کچھ سوالات پوچھے اور مجھے کہا کہ پولیس ٹیشن جاؤں کیونکہ یہ ایک غیر معمولی کال تھی لہٰذا میں نے اپنے ایک وکیل دوست کو کال کی اور اس سے مشورہ مانگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس نے مجھے یقین دلایا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے کوئی مشکل نہ ہوگی عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے لیکن جب میں وہاں پہنچی تو انہوں نے میرے سارے دستاویزات لے لی اور مجھے ہتکڑیاں لگا دی اور مجھے کہا میں اس لیے گرفتار کی جا رہی ہوں کیونکہ میں میں مسیحی ہوں اور منادی کرتی ہوں انہوں نے میری ہر ایک چیز لے لی جو اس وقت میرے پاس تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے گھر آ کر اس کی تلاشی لینا چاہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ تین محافظ بھیجے تاکہ وہ ہمارے گھر کی تلاشی لے بغیر کسی تلاشی نامہ کے وہ ہم دونوں کو پولیس ٹیشن لے گئے انہوں نے ہمارے گھر کا سامان اُلٹ پولیڑ دیا اور وہ ہمیں لے گئے پولیس ٹیشن لے گئے ہمارا جتنا سامان تھا جو ہماری سیڈیز تھیں جو ہماری کتابیں تھیں جو کچھ بھی مسیحت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا وہ سب لے لیا اور ان کا رویہ بہت ظالمانہ اور توہین امیز تھا انہوں نے ہمیں جسمانی تشدد کی دھمکیاں دیں اور کہا کہ تمہیں چاہیے کہ جو معلومات ہم چاہتے ہیں وہ سب دو ورنہ ہم تمہیں تب تک پیٹیں گے جب تک تم خون کی الٹیا نہ کرو ان سب سے ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی ہم بہت بے بس تھی نہ ہم بات کر سکتی تھی نہ ہی دعا کر سکتی تھی اور پھر ہم نے غیر زبان میں دعا کرنی شروع کی اور خدا نے ہمیں مضبوط کیا اس کے بعد انہوں نے ہمیں حوالات میں پھیج دیا جہاں ہمیں پندرہ دن کے لیے اور قیام کرنا تھا اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایون جیل میں بھیجا یہ جیل بہت ہی زیادہ مشہور جیل تھی جی بس آپ دونوں ایک ہی وقت میں گرفتار ہوئیں جی ایک ہی دن جی کیا آپ اس منسٹری میں کٹھی کام کر رہی تھی اسی وجہ سے آپ ایک ہی وقت اور ایک ہی دن گرفتار ہوئیں ہم دونوں ایک ساتھ رہتی تھی صحیح مریہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جب آپ کو پہلی مرتبہ ستایا گیا تو آپ کا رد عمل کیا تھا کیا وہ آپ کے گھر آئے یہ آپ کے ساتھ کیسے شروع ہوا آپ کو پتہ ہے کہ مرزی اور میں اکٹھی رہتی تھی آٹھ سال سے ہم اکٹھی رہ رہی تھی اور ہم لوگوں میں منادی کر رہی تھی ہم بائبل تقسیم کرتی تھی ہم نے گھروں میں اور اپنے اپارٹمنٹ کو چرچ بنا رکھا تھا اور جس دن ہم گرفتار ہوئیں تو میں مرزی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ سیکیورٹی پولیس سے واپس لوٹے اور مجھے عیم تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے کیونکہ ہم دونوں کو صبح آنے والی کال پر شک تھا مجھے دروازے پر گھنٹی کی آواز سنائی دی اور میں نے مرزی اور دوسرے لوگوں کی آوازوں کو دروازے کے اکم میں سنا میں نے سراخ میں سے جھانکا اور میں نے مرزی کو تین حافظوں کے ساتھ دروازے کے سامنے کھڑے دیکھا لیکن میں نے کچھ نہ کیا مجھے دماغی چھٹکا لگا میں کچھ بھی نہ کر پایا اور ان کے لئے دروازے کو کھول دیا اور میں نے کہا ہیلو اور وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اور جیسا کہ مرزی نے بتایا انہوں نے ہر جگہ کی تلاشی لی اور انہوں نے ہماری ساری سیڈیز بائبلز یسو کی فلمیں ڈھونڈ لیں اور ہمیں پولیس سٹیشن لے گئے یہ ہمارے لئے ایک چھٹکا تھا پہلا دن پہلے ہفتے لیکن ایک ہفتے کے بعد خدا نے واقع ہمیں مضبوط کیا کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لئے دعا کر رہے تھے اور رلکتس نے ہمیں دعوت دی آپ کو پتا ہے کہ مضبوط بنے اور اس کے بعد ہم نے کچھ ہفتوں کے بعد جان لیا کہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم قید ہوں کیونکہ ہم ہر دن اس کے موجزات دیکھ سکے پہلے چند ہفتے ہم اپنی رہائی کے لئے دعا کرتی رہیں کیونکہ ہم اس صورتحال سے چھٹکارہ چاہتی تھی خاص طور پر پہلے چودہ دن ہم اس خاص جگہ پر وہ ایک تیخانے کی قید تھی صورتحال بڑی تکلیف دے تھی ہم اسی صورتحال میں نہیں رہنا چاہتے تھے لیکن چند ہفتوں کے بعد یہ دیکھ کر کے خدا قیدیوں کے درمیان کس طرح کام کر رہا ہے اور ہم اور ہم خدا کے ہاتھوں میں اوزار کی طرح اوزار کی طرح تھے چند ہفتوں کے بعد ہم اپنی رہائی کے لئے دعا نہیں کر رہے تھے ہم خوشتے کے خدا کے ہاتھوں میں ہیں اور ہم صرف اس کی مرضی اور منصوبی کے لئے دعا کر رہے تھے پس کسی کو اپنے دفاع میں کھڑا کرنے کے آپ کے حق کو تلف کیا گیا تو کیا کوئی ایسی گھڑی آئی کہ آپ نے یہ سوچا ہو کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا میرے لئے صرف ایک ہی دن ایسا تھا میں خدا کی حضوری کو محسوس نہ کر سکی اس وقت ہم قیدے تنہائی میں تھی اور ہم ایک کٹھی نہ تھی انہوں نے ہمیں پوچھ کیچ کے لئے تنہا رکھا ہوا تھا میں کسی اور خاتون کے ساتھ تھی وہ ایک سیاسی قیدی تھی اور وہ مسلمان تھی ایک دن میں صبح اٹھی اور خداون کی حضوری کو محسوس نہ کر سکی اور وہ ایک غمناک تجربہ تھا اور وہ سب سے برا تجربہ تھا جو مجھے ہوا وہاں کے اصول کے مطابق کوئی کسی سے بلند آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا لیکن میں نے اصول کی پروانہ کی میں صرف اپنے باپ سے دوبارہ رشتہ چھوڑنا چاہتی تھی اور میں نے غیر صبحان میں بلند آواز سے اپنے کمرے میں دعا کرنا شروع کر دی اور میری ساتھی خاتون بہت ڈری ہوئی تھی اس نے مجھے کہا براہی مربانی خاموش ہو جاؤ محافظ آ کر تمہیں سزا دیں گے لیکن میں تو بس میں جاری رکھنا چاہتی تھی مجھے یاد ہے کہ کوئی ایک گھنٹے تک میں غیر زبان میں گاتی رہی میں ایک ہی وقت میں ہنس اور رو رہی تھی میں خود پر اپنے قید خانے میں اپنی ساتھی مسلم قیدی پر ہر جگہ روح کی مکمل حضوری کو محسوس کر سکتی تھی مسلم قیدی نے بھی خدا کی حضوری کو محسوس کیا اور اس سے پہلے میں نے اسے ستائش کے کچھ گیت سکھا رکھے تھے اس نے مجھے کہا ہم دونوں میں تمہارا ساتھ دوں گی اور ہم مل کر وہ گیت گائیں گے اس کو اتنا حوصلہ ہو گیا کہ اس کا ڈر جاتا رہا مجھے یاد ہے کہ ہم نے دو گھنٹے گیت گائے اور کوئی بھی نہ آیا اور انہوں نے ہمیں سزا نہ دی اور دو گھنٹے بعد میں میں نے اتمنان اور شادمانی محسوس کی اور خدا نے مجھے بتایا میں تمہارے ساتھ ہوں روزانہ یہاں تک کہ جب تم میری حضوری محسوس نہ بھی کرو میں روزانہ تمہارے ساتھ رہوں گا شاندار میں نے کئی مرتبہ ایون جیل کے بارے میں سنا ہے اور وہ بہت خوفناک جگہ لگتی ہے کیا آپ ہمیں وہاں کی حالت کے بارے میں بتائیں گی اور میں نے آپ کی کتاب میں بھی پڑا تھا وہاں پر ساتھیوں کی دشمنی کا بھی تجربہ آپ لوگوں کو ہوا سہی؟ کیا آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گی وہاں کے حالات وغیرہ؟ جی آپ جانتی ہیں ہمارا یقین ہے کہ ایون بت پرستوں کی ہیوانیت کو ظاہر کرنے والا ایک بہت بڑا گڑ ہے اس کو ایران پر برطری حاصل ہے اس جیل کو گرفتاری اور اسمدری اور عذیت رسانی اور کئی معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے اس جیل میں کئی مفکر اور سہین لوگ جیسے کہ ڈاکٹرز وہ سب یہاں قید کارٹ چکے ہیں شروعی سے پہلے دن سے ہی پولیس کے محافظ اور پھر عدالت میں جب ہم دو ہزار نو میں پوچھ کیچ کے لیے گئے وہ سب ہمیں کائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنے ایمان کا انکار کریں اور یسو کا بھی وہ اس کوشش میں تھے مرزی نے وضاحت کی تھی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم ابھی نوجوان ہیں اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ یسو کے پاس نوجوانی میں آج ہو تو اس وقت آپ کو علم نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس دن جب انہوں نے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو بلایا تو ہم سے مختلف تفتیش کی گئی ہم اکٹھی نہ تھی اور یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا میں اسے اپنی گواہی سناوں میں نے اسے اپنی گواہی سنای جب میں گواہی سنا رہی تھی تو میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ یونیورسٹی کا پروفیسر اور تفتیشی افزر سن رہے تھے ان لوگوں کا میں سوچتی ہوں کہ دماغ بند ہو چکے تھے اور ان میں سے باس بہت متحضب تھے مثال کے طور پر وہ پروفیسر میں اسے چیلنج کرنے کی کوشش میں تھی میں اس کوشش میں تھی کہ اس کے بائبل کی آیات سے بتاؤں اور کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی زور یا زبردستی کرنے سے اس مذہب کی پیروی نہیں کر رہی اس لئے کہ یسو کے ساتھ میری ملاقات کسی سے اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یا چرچ جانے سے پہلے ہوئی تھی کیونکہ وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے عمارت میں جا کر چرچ دیکھا تھا اور وہ وہاں کچھ تم جانتی ہو کچھ پراغندہ خیالی تھی اور تم چاہتی تھی کہ چرچ میں عبادت کا لطف اٹھاؤ لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میں پہلے کبھی چرچ نہ گئی تھی اور چرچ جانی سے پہلے میں اپنے کمرے میں اپنی تنہائی میں یسو سے ملی تھی اور میں اس کے ساتھ کلام کی آیات کے بارے میں اور یسو مسیح اور اس کی محبت کی بات کر رہی تھی میں نے جان لیا کہ اس کا دل واقعی فضل اور محبت کے لیے بند ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ اگر میں اس کے خاندان کا فرد ہوتی تو وہ کبھی عدالتوں کے فیصلے کا انتظار نہ کرتا بلکہ اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتا میں نے اسے کہا کہ جا کر بائبل پڑھنا اچھا ہوگا اور جب آپ بائبل پڑھو اور اگر تم قرآن پڑھو اور تم دونوں کا معاصنہ کرو تو تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا یسو فضل اور محبت کی بات کرتا ہے لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں انتقام ہے جنگ کی بات ہے اور مثال کے طور پر اس جل میں چند وہ خواتین بھی ہیں جنہیں اسلامی قوانین کی وجہ سے آنا پڑا قرآن میں موجود چند غلط قوانین کی بنا پر جیسا کہ ان میں سے ایک آرزی شادی ہے قرآن میں پائے جانے والے قوانین اور بعض خواتین بعض خواتین اس قوانین کی وجہ سے قید تھی اور قید ان کا مقدر بنی اور وہ کہتا رہا اس کا جواب یہی تھا کہ وہ قرآنی آیات کو ترجیح دے گا میں ییسو محبت اور ییسو کی فضل پر قرآنی آیات کو ترجیح دیتا ہوں اور میں اس سے اور کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ وہ فضل کو قبول کرنا نہیں چاہتا تھا وہ ییسو کی محبت کو قبول کرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ ان قوانین کی پبندی کو ترجیح دے رہا تھا اور انتقام کو ترجیح دے رہا تھا وہ اسلامی قوانین کو ترجیح دے رہا تھا اور میرا ایمان ہے کہ اس کا دل فضل کے لیے فضل کے لیے بند ہے خدا نے اس تمام صورتحال میں کیسے کام کیا اور آپ کو باہر لے آیا ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ خدا ہی کی مرضی تھی کہ ہم جیل میں تھے کیونکہ وہاں پر ہمارے لیے شاندار مواقع تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ مسیحی لوگوں کی حمایت کے لیے تھا پوری دنیا کے لوگ ہماری حمایت میں دعائیں کر رہے تھے یا جیل احکام کو خط لکھ رہے تھے جو ہمارے لیے بہت ہونسلہ افزا تھا اور اس سے ایرانی حکومت ہم پر بہت برہم تھی اور ہم نے سنا کہ بین الاقوامی جیسے ادارے اقوام متحدہ ایمنیسٹی اور ویٹیکن سٹی سے پوپ نے بھی ان سب اداروں کا بہت دباؤ تھا اور وہ سب جانتے تھے ایرانی حکومت یہ بات جانتی تھی کہ پوری دنیا سے تمام لوگ اور تمام ادارے ان کے ظالمانہ روئیے کو اور ان کی ناانصافی کو دیکھ رہے تھے وہ ناانصافی جو ہمیں اس جیل میں رکھ کے کر رہے تھے پس یہ دکھانے کے لیے کہ ایران کے اندر مذہبی آزادی ہے انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا جو سچ نہیں ہے اور آپ بھی یہ بات جانتی ہیں ابھی بھی کئی مسیحی ظالمانہ اور تاریخ جگہوں پر ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے قید میں ہیں جی ہاں اور پھر ایک دن انہوں نے آپ کو رہا کر دیا وہ آئے اور انہوں نے آپ کے لیے دروازہ کھولا کیا کیا وہ ایسا ہی تھا مرزی نے وضاحت کی تھی کہ سارے دباؤ کی وجہ سے بین الاقوامی دباؤ سے اور تمام مسیحوں کی حمایت سے انہیں ہمیں رہا کرنا پڑا وہ ہمیں پھانسی دینا چاہتے تھے لیکن تمام بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے انہیں ہمیں رہا کرنا پڑا اور ایک دن وہ جیل میں آئے اور کہا آپ کھر جانے کے لیے آزاد ہیں وہ کچھ پکوان بسکٹ اور مزیدار کھانے جیل میں لائے اور انہوں نے ہم سے معافی مانگنے کی کوشش کی اور انہوں نے انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ جیل سے نکل کر کسی کو کوئی انٹرویو نہ دینا تم اپنے مسیحی دوستوں سے نہیں مل سکتی تم چرچ نہیں جا سکتی اور انہوں نے انہوں نے ہمیں دھمکایا کہ وہ ہماری سرگرمیوں پر نظر رکھیں گی اور تم جو چاہتے ہو تم جو چاہتے ہو وہ نہ کرنا اور ہم گئے ہم گھر چلے گئے لیکن ہم ایران چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہمیں آخری مقدمے کے لیے ابھی چھے ماہ اور ایران میں رکنا تھا انہوں نے واقعی انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا اور وہ چاہتے تھے کہ ہم بھاگ جائیں لیکن ہم نے دعا کیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ آخری مقدمے تک یہی رہیں گے کیونکہ ہم اپنے ملک سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے اور ہمارے آخری مقدمے میں تقریباً پانچ جج تھے اور ہم واپس جیل جانے کے لیے تیار تھے اور ہم ان کے سوالوں کا جواب دینے کو تیار تھے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سب ایک منصوبہ تھا لیکن اس مقدمے میں انہوں نے ہم سے سوال نہ پوچھے کچھ جج ججوں میں سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے تھے وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے آپ کو پتہ ہے وہ بہت ہم اس نے کہا کہ ہم چند کاغذات پر دستخط کر دیں اور ان میں سے ایک جج نے ہم سے کہا آئندہ ایسا نہ ہوگا اور ہم آسانی سے رہانہ ہوں گی یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں آخری عدالت میں بھی دھمکایا آخری عدالت کے بیس سنوں بعد ہم نے اپنے وکیل سے سنا کہ ہماری جنگ ہمارا کیس بند ہو گیا ہے اور ہم آزاد ہیں آئندہ اس کے پاس کوئی تحریری دستاویز نہ تھی اس نے صرف عدالت سے زبانی تصدیق سنی ہے کہ ہم آزاد ہیں اور پھر بیس دنوں کے بعد ہم نے ایران چھوڑ دیا اس حیرت انگیز وقت سے نکل کر لیکن جو بڑا مشکل وقت تھا خدا نے آپ پر کیا ظاہر کیا کیوں اپنے بارے میں خدا کے مقصد کو کیا سمجھتی تھی آپ ماضی پر نظر ڈالتے ہوئے آپ کیا سوچتی ہیں کہ وہ کیا کر رہا تھا کیا وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کر رہا تھا وہ آپ کے زندگیوں میں کیا کر رہا تھا میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ اس دوران جب میں جیل میں تھی تو میرا ایمان بہت مضبوط ہوا اور میں نے اس کے بہت سے موجزات کا تجربہ کیا جب میں قیدیوں کے درمیان تھی اور محافظوں کے درمیان تھی اور جب میں ان سب کے درمیان تھی تو اس سے میری بہت زیادہ ہنسلہ افضائی ہوئی کیونکہ اس سب نے میرے ایمان کے ورنے میں مدد کی اور پھر اس بات پر بھی میرا یقین ہے کہ یہ سب خدا ہی کی مرضی تھی کہ ہم اس وقت جیل میں ہوں اور اس مرضی کے اندر خدا کا مقصد شامل تھا کہ ہم وہاں پر ہوں اسی لئے اس نے ہمیں جیل میں رہنے دیا تقریباً چار یا پانچ سال قبل مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک خواب آیا تھا اور خدا نے مجھ سے اس خواب میں کلام کیا اس نے مجھے کہا کہ مرضی ایک دن تجھے جیل جانے کا تجربہ ہوگا تجھے ایک دن جیل جانا ہوگا اور میں اس بات کے انتظار میں رہی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس میں خدا کا کوئی منصوبہ ہے مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس میں خدا کا مقصد کیا ہے اور مجھے کیوں اس میں سے گزرنے کی ضرورت ہے میں فقط خدا پر ہی اتقاد رکھتی تھی کہ ضرور اس میں خدا کا کوئی مقصد ہے جو وہ میرے لئے رکھتا ہے شاندار مریم میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اور مسیح پر ایمان رکھنے والے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے اتقاد کے سبب سے آزمائشوں اور مصیبتوں میں سے گزر رہے ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی مصیبت میں نہ ہو جس کا آپ کو تجربہ ہو لیکن ان کے بنیاد پر اس دنیا میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے ستائے جانے کی صورت میں آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی آپ انہیں کیا بتانا پسند کریں گی ہو سکتا ہے کہ وہ مسیح کی خاطر اپنے خاندان میں اپنے معاشرے میں اور اپنے ملک میں ستائے جائیں آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے میں انہیں بتانا چاہوں گی کہ ہم سب انسان ہیں اور ہمیں یہ قبول کرنے کی ضرورت ہے ہم میں اپنی کمزوریاں ہیں اور ہم ہیرو نہیں نہ کوئی مقدس چیز ہیں جو کچھ بھی ہم میں ہے خدا سے ہے اور ہمیں جیل میں اس کا تجربہ ہوا ہم نے بتایا تھا کہ ہم بہت کمزور تھے خاص کر کے پہلے چند ماہ اور ہم محسوس کر سکتے تھے کہ خدا کے بغیر اس کی حضوری کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں یہاں تھا کہ ہم ایک دن کی جیل بھی پرداشت نہیں کر سکتے تھے اور میرے جیل میں میرے تجربے نے مجھے خدا پر بھروسہ رکھنا سکھایا میں نے اپنے دشمنوں کو ماف کرنا سیکھا میں نے خدا کے ساتھ رہنا سیکھا اور کیسے اس کی سنتے ہیں اور کیسے اس کی آواز سننا چاہیے ہمیں سب کو اپنی زندگیوں میں مصیبتوں کا تجربہ ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں اور جو بات میں آپ کو بتا سکتی ہو میں اسے مشورہ نہیں کہنا ساتھی بلکہ اپنا تجربہ کہ اگر ہم خدا پر بھروسہ رکھیں اگر ہم اس کی سنیں اور تو وہ خوبصورت رستوں پر ہماری رہنمائی کرے گا اور ہمارے سب کے لئے اس کے پاس عظیم منصوبے ہیں صرف اس پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا اور کس طرح اس کے منصوبے پر بھروسہ رکھیں تاکہ تاریخی پر نظر کرنے کے بجائے ہم اس پر اعتقاد رکھیں شاندار اور آپ کے لئے ایک آخری بات آپ ایران کے لئے کس چیز کی دعا کریں گی آپ اپنے دل کی اتھا گہرائی میں کونسی چیز آپ ایران کے لئے کیا مانگیں گی جی میں ہمیشہ لوگوں کو یہی بات کہتی ہوں کہ ایران ہمارا گھر ہے ہمارا ملک ہے ہم اسے ہرگز بھول نہیں سکتے اور ہمیں ایران سے اور ایران کے لوگوں سے بہت پیار ہے اور میرا یقین ہے کہ ان دنوں ایران کے اوپر اس کی حکومت کا پوری طرح سے قبضہ ہے اور اپنے ملک کے لئے میری دعا یہ ہے کہ ایک دن وہاں کے لوگ آزاد ہوں ایران کے لوگ آزادی کو چھو لیں میں دعا گو ہوں میں دعا کرتی ہوں اس بات کے لئے کہ خدا کی بادشاہی میرے ملک میں آئے اور ہم ہمیشہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دل کا ایک حصہ ابھی بھی ایران میں ہے ہم اسے بھول نہیں سکتے اور ہمیں امید ہے کہ ایک دن ایران آزاد ہوگا اور اس کے لوگ آزادی کو چھویں گے اور نوجوان قید خانوں کی بجائے یونیورسٹیوں میں ہوں گے خواتین کو مساوی حقوق ملیں گے اور ہمیں ایک راستباز حکومت ملے گی اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ مستقبل میں ایسا ہی ہوگا موسیقی موسیقی